موسیقی 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 رکھے ایک طرح سے پریزنٹ کر دیا تھا that is all بی بی سی کو اپنا آفیس بند کرنا پڑا ہے اب بی بی سی کا آفیس بند ہے اس کے بعد ان کے اوپر جس طرح سے چھاپے پڑے میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا میں آپ سے بھی سمجھنا چاہوں یہ کچھ چیزیں سنسٹیو ہوتی ہیں کھاؤ کو ادھرنے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھاؤ کی سرزیری کرنا ہے یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کو سیتالیس کے دنگوں کو ہمیں یاد ضرور رکھنا ہے لیکن ہمیں اس کو بار بار سیتالیس کے دنگوں میں جو ہوا جس کے آپ بھی بھگت ہوگی ہیں اس کو آپ ایک گندے دھنگ سے یاد کراتے رہیے تو یہ تو کبھی یاد ہونے والا رہی ہے سکھوں کو خراب ٹیسٹ میں دکھا کے شاید شورٹ ٹرم میں بی جے پی کو کچھ ووٹ مل جائے ہیں کچھ ہندو ووٹ کنسولینڈیٹ ہو جائے ہیں لیکن دیش کا نقصان ضرور ہو اگر سنسر بوٹ اس طرح کے ایکشن لے رہا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ دیشت میں جو بھی صحیح رہنا ہے وہ لے گا حالانکہ میں اس بات سے بھی پکا ہوں کہ کنگرہ رنوات کی پکچر کو اس دیش میں سنسر بوٹ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ روک پائے ابھی ریلیز ہوگی کہ دس دن بعد ہوگی it is a matter of time ریلیز تو ان کو کرنی ہی پڑے گی ارن بھائی جی سر آپ نے ایک ایسی محلہ کا وشید سن لیا ہے جس میں میری عمر کے لوگ تھوڑی ہیزٹیشن کرتے ہیں بات کرتے ہیں جیسے ابھی شیبہ جی نے کہا کہ مسلمانوں کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں ان سے اتفاق نہیں رہتا مسلمانوں نے پرجو اور ویروت کیا جب وہ میڈم شرما نے ایک بیان دیا تھا اس کو دو سال اجیاتواس میں رہنا پڑا تھا اور نوین نے بھی جندل نے بھی ایسا بیان دیا تھا اور اس کو بھی ہٹا دیا گیا تھا اور جو مسلمانوں نے ویروت کیا ووٹ سے وہ بہت لا جواب تھا اور میرا ماننا یہ ہے کہ کانگنا جیسی محلہ اگر کوئی جس کا سبحاوت ہے پی جے بی کے مجاج سے مجاج ملتا ہو مطلب جو بڑ بولاپن جو ان کے اندر ہے جو شبڈوں کا وہ چائن نہیں کر پاتی وہ جس طرح سے اپنے جسم کو نمائش بنا دیتی ہے تو ہماری بھارتی سانسکریپٹی کو میل نہیں کھاتی ہمارے یہاں سے تو میرا ان کے ویسے اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو وہ شکتہ ہے تو میرا ان سے مجاج نہیں ملتا میرا مجاج جو ملتا ہے وہ سمجھتا سے ملتا ہے میرا مجاج جو ملتا ہے وہ دیش بھکتی سے ملتا ہے آپ نے ایک بات کہی کہ جکھم پرے دے گئے بار بار سر کئی بار ہم کو یہ چہتایا جاتا ہے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ شرمہ جی آپ وہی وقتی ہو جو آٹھ مہینے جیل میں رہے تھے آپ نے ان کا ویروہ دمی پر درشن کیا تھا بلکل ٹھیک ہے ہر گلت بات کا ویروہ دھونا چاہیے پرانتو ان باتوں کا بھی ویروہ دھونا چاہیے ہمارے دیش میں جو ویبھاجن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کی ہے کہ اس طرح کی باتوں کو پرے دا نہیں جانا چاہیے ان پر مٹی ڈالنے چاہیے اب بھنڈروالا صاحب نے کیا کہا چالیس برش پہلے ہماری اندرہ جی چلی گئی ہم ان کو بار بار نمن کرتے ہیں یاد کرتے ہیں اور پھر ان کی گلتی کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں جبکہ وہ فروری میں ہی 1977 میں فروری نہیں انہوں نے اپنی گلتی مان لی تو میرا ماننا یہ ہے کنگنا جی کہ اگر میں ابھی بیان دیکھ رہا تھا کہاں کہاں انہوں نے کون کون سے بیان دیئے تو سچ بتا رہا ہوں آپ کو اند بھائی شرم سے پہلے تو میرا ہی سر جھک جاتا ہے کیونکہ میں بھی ایک پنجابی اور ایک ایسے سہجداری سکھ پریوار سے آتا ہوں میری نانی سکھ تھی پرج اور ویرود کرتا ہوں میں بھی کیونکہ میرے اندر بھی سکھوں کا انش ہے اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے میرے پتا شریف پنجاب سے نہیں پاکستان سے آئے تھے بہت ساری باتیں میں قرآن شریف کی کہے دل سے مانتا ہوں شوہ برات میں نے قریب دیڑ سو شمچان گھاٹ میں قبرستان میں سنی ہے تحریر سنی ہے کہیں کسی دھرم نے گھٹنکاری شکتیوں کو بڑھاوا نہیں دیا دبایا ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کا طرف کا پتہ چلا نہیں کہ امرجنسی میں آپ دیکھیں ہمارے جو لوگ سبا اور اس کے ادھیاکش تھے راجعہ سبا کی ادھیاکش وہ کیسے کنڈیم کرتے ہیں ایک کالا دیوس مناتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی ایک ایسی ساجش ہے جس میں آنے والا جو سوہاں ورش ہے آر ایس ایس کا اس کو کافی شان و شاکت سے منایا جا سکے پرنتو خالات ان کو منانے نہیں دے رہے کان کان شکست پڑھ رہی ہے آپ ان کو دیکھو ہریانہ میں مار پڑھنے جا رہی ہے مہراشتہ میں مار پڑھنے جا رہی ہے موڈی جی کا گراب دھیرے 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 لگا تار نیچے جا رہا ہے اصل میں کیا ہے طرف کا پتہ نہیں مل رہا باون پتوں میں ایسا کوئی پپلو نہیں مل رہا اور یہ سمیتی ایرانی کی طرح کنگنا بھی حالانکہ جو کنگنا اگر نام ہم لیتے ہیں موں سے تو موں میں مٹھاز گل جاتی ہے کیونکہ یہ ہمارے ماں بہنوں کے ہاتھوں کی کلائیوں کی رونت کو بڑھاتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے شابدک کرت کے وپریت جا کر آپ آچرہ ایک ایسا کر رہے ہیں جو کسی دھرم کو ماننے نہیں ہے آپ مسلمانوں کو یا سکھوں کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے ہم کانگریس بیجے بھی نہیں کریں گے پرانتو آچرہ کا ویروت میں ڈٹ کر کرنے گا اس کا کارن ہے سماجیک ویبستہ میں جب امرجنسی میں ہمیں بعد میں یہ پتا چلا کہ لوگ ٹائم سر جا رہے تھے تو ہم نے اس کو ٹھیک بھی ٹھرایا تھا دیورت سامنے بھی ٹھیک ٹھرایا تھا تو اس اگر درشتی سے دیکھا جائے چاہ سمرتی ہوں چاہ نورال تھاکور ہوں چاہ وہ ورما جی ہوں مطلب ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں بی جے پی کے اندر پورا بندار ہے ایک ایسی کھان ہے جہاں سے بتمیج اور وحیات قسم کے لوگ نکلتے ہیں یہ کوئلے کی ایسی کھان ہے جہاں پر کالاپن بہت زیادہ ہے تو میرا ماننا یہ ہے صرف اس پکچر کا ہی نہیں میں کنگنا جی نے جو پردرشت کیا کسی بھی روپ میں میں اس کا بھی ویروت کرتا ہوں گھور ویروت کرتا ہوں کیونکہ میں ایک ساماجک پرانی ہوں میں اس گھیرے میں بندہ ہوا ہوں جو ساماجک سمرستہ یا ایک ساماجک سوشل سٹرکچر جو ہوتا ہے اس سے باہر نکلنے کی میری ہمت نہیں ہے میں ان ساماجک پرانالیوں کو مانتا ہوں رچولز کو مانتا ہوں دوسرے دھرم کی عزت کرتا ہوں اس کو پڑتا ہوں تو یہ بانٹنے والا جہاں بھی وشے آئے گا میں پارٹی پولٹکس چھوڑ کر میرے پتا بھی اگر کھڑے ہوں گے تو میں ان کا بھی ویروت کروں گا اور یہ میرا ایک نیتک کرتک میں بھی بنتا ہے کیونکہ میں ہندوستانی پہلے اور ایک ہندو باد میں ہوں پہلے میں ہندوستانی ہوں تو جہاں تک میرا پرشن ہے میں بلکل الگ مجاج رکھتا ہوں اور میں ایسا بھی مجاج رکھتا ہوں میں تو ایسی پورچ میں نہ ہوں اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو آنان بھائی ہم تو لاتھی سے پورٹ دیا کرتے تھے ہمارے پاس لیگل رائٹس ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی ہندوستان کے ویٹے میں کوئی ایسا نعرہ لگائے گا تو ہم قانون کو نہیں دیکھتے تھے پہلے اس کو ہم کھٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے بائی پوسٹ تو میرا ماننا یہ ہے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو چھوٹ کون دے رہا ہے اس کی پیٹ پر ہاتھ کس کا ہے وہ بھی دیکھنا بہت ضرور ہے جب تک ہم ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے سماج میں سمرستہ ایکتہ ویبین نتہ یہ جو ابھی کل آپ نے پرسو دیکھا لال رنگ پر بیچار آ گیا سر یہ کیا ہے کیا چاہتے کیا ہو کہاں بانٹنا چاہتے ہو آپ آپ مٹھائی میں بانٹ دوگے فل پروٹ میں بانٹ دوگے ٹیبل پرسی میں بانٹ دوگے کہاں کہاں بانٹ ہوگے آپ بینڈر والا میں بانٹ دوگے کہاں بانٹ ہوگے آپ میری سمجھ سے باہر کی چیز ہے اور میں یہ مان کرتا ہوں کی سنسر بورڈ چاہے وہ پرسو نجوشی ہوں جو کی ساب ساب شد کہہ رہا ہوں چاٹو کار تلوے چاٹو ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پر اس پلن کو درشانہ ایک بار پھر سے چوراسی والے کانڈ کو دوہرانا ہو جائے گا اس میں گلتی کس کی رہی کس کی نہیں رہی میں اس مشہ میں جانا نہیں چاہتا نیرو جی ساٹھ ورش پہلے چلے گئے میں ان کے مشہوں پر جانا نہیں چاہتا کیونکہ میری عمر ان سے آدھی سے بھی آدھی ہے میرے دادا تھی بھی وہ پتا لگتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے مشہوں پر ڈھنگ سے ویرود ہونا چاہیے اگر ہم کھالی مو سے ویرود کریں گے تو بات نہیں بنے گی ایک سمرتی جائے گی دوسری کنگنا آ جائے گی یہ کونسا طریقہ ہے یہ کیسے مشہ لے کر ہم بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کا بریشکار ہونا چاہیے ساماجی اور سر اس کو آپ دیکھیں کس پدم شریعت دیا جاتا ہے زیڈ پلس کی سیکیورٹی دی جاتی ہے یہ ہمارے ہندوستان میں ہی ہوتا ہے ایسا کہ جو بتمیج ہو جو بہیات ہو جو بڑبولا ہو جس کے شبد اچھے نہ ہو کیونکہ موڈی جی خود ایسا بیجاج رکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ پرگیا تھاکور کی کمی کو کون پورا کرے گا اور ایک وہ یوپی کے ہماری سادوی تھی ان کی کمی کو کون پورا کرے گا کون کہے گا کون سے جادے تو مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں سنگھ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ہاں تو سنگھ صاحب کہا جاتا ہے سکھ صاحبان کہا جاتا ہے جس میں مٹھاز اپنے پن کی جس میں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے سگے بھائی ہیں اور بیٹھے ہیں سنگھ صاحب وہ بتائیں گے ہمارے ہاں تو رواج ہے ہمارے پنجاب میں پہلا بچہ صاحب بنایا جاتا تھا اس لیے کہ وہ اس دیش کی رکشہ کرنے سیما پر جائے گا اور کھیتی کرنے کسان جو ہے بن کر کھیت میں جائے گا ایسے پلس میں لے کر ہم لوگ پیدا ہوئے تو ہمیں تو برداشت نہیں ہے میں تو پرجور ویروت کرتا ہوں اور اس بات کا میں بیمان کرتا ہوں کہ ان کی پکچر پر پوری طور سے بہن لگا رہا ہے جانا چاہیے